السلام علیکم دوستو ایم فیزان دنویر آپ کا دوبارہ سے اس چینل پر ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یار بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ویڈیو آج کی ہونے والی ہے آج کی ویڈیو کا ٹائٹل میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون سی ایسی چار چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو بورڈ کے پیپر سے ایک مہینہ پہلے بلکل چھوڑ دینی چاہیے میں نے آپ لوگوں کو ایک ویڈیو پہلے اپلوٹ کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین مہینہ یا دو مہینے پہلے آپ کو کیا کیا چیزیں فولو کرنی چاہیے لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے ایکزیکلی ون مند یا اس سے بھی کم ٹائم رہا چکا ہے بورڈ کے پیپر ہونے میں اور آپ اس کی تیاریاں کر رہے ہیں تو آپ کو کون سی ایسی چار چیزیں ہیں جو کہ آپ کو چھوڑنی بڑھیں گے بلکل ایوائیڈ کرنی پڑیں گی تب ہی آپ اپنے بورڈ کے پیپرز پہ کنسنٹریٹ کر پائیں گے فوکس کر پائیں گے اور انشاءاللہ اچھے نمبر بھی لے پائیں گے تو اگر اچھی ویڈیو آپ لوگ پوری دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ چیزیں جاننے کو ملیں گے تو پلیس اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لادمی سے دیکھ لیجئے گا ویڈیو بہت چھوٹ ہونے والی ہے لوگ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو بغیر میرے کہے لائک کر دیجئے گا تاکہ میں اسی طرح کی اور ویڈیوز بورڈ سے ریلیٹڈ بنا سکوں اور زیادہ سیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ان کو بھی اس بارے میں پتا چل سکے تو زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تو چلیئے بنا ٹائم ویسٹ کیے سیادہ ویڈیو کی طرف سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آپ لوگوں کو بورڈ کے پیپر سے بہت پہلے ہی اپنا سوشل میڈیا دلیٹ کر دینا چاہیے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ سوشل میڈیا ہم لوگوں کی ٹائم کتنا زیادہ کنزیوم کرتا ہے ہمیں اس کا اتنا آؤٹپوٹ مل نہیں رہا ہوتا جتنا کہ ہم اس میں ٹائم انپوٹ کرتے رہتے ہیں تو اس چیز کا بورڈ کے پیپرز ہونے سے پہلے اس چیز کا بلکل بھی آپ کو فائدہ نہیں ہے تو آپ لوگ کیا کریں اگر آپ لوگ یوٹیوب رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ بہت سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھ سکے اور لیکن انسٹرگرام ٹویٹر یا اس طرح کی فیس بک وغیرہ جن سے آپ کو فائدہ نہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں اپنے آپ کو بہتر کہ آپ کو کن چیزوں سے زیادہ فائد ہے تو ان چیزوں کو آپ لوگ نہ ڈیلیٹ کریں لیکن جو ایکسٹر چیزیں ہیں ٹائم ویسٹ ہیں ٹک ٹوک وغیرہ ان چیزوں کو بلکل اپنی زندگی سے کچھ ٹائم کے لیے ختم کر دیں گائب کر دیں تب ہی آپ لوگ اپنے پیپر پر کنسٹرٹ کر پائیں گے کیونکہ جتنا ٹائم آپ لوگ سوشل میڈیا کو دے رہے ہیں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں آپ اسی ٹائم کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں سٹڈی میں تو آپ لوگوں کے اچھے نمبر آ سکتے ہیں تو اس چیز کو آپ لوگوں نے بلکل کنسٹر کرنا ہے کہ اپنے آپ سے سوشل میڈیا کو دور کر لینا ہے ٹیک ہے جتنا ممکن ہو سکے اتنا دور کرنا نمبر ٹو پوائنٹ جو کہ آپ لوگوں نے کرنا ہے بورٹ سے ایک مہینہ یا اس سے کم ٹائم پہلے وہ ہے کہ آپ نے دیر سے سونا بند کر دینا ہے ٹیک ہے اس سے مراد یہ ہے جیسا کہ آپ لوگ نورمل ٹائم میں دس گھنٹے بارہ گھنٹے یا سات گھنٹے آٹھ گھنٹے سوتے ہیں تو اس ٹائم سپین کو تھوڑا سا ریڈیوز کریں زیادہ ریڈیوز کرنے کو نہیں کہہ رہا کیونکہ آپ کی ہیلتھ سب سیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک نورمل بچے کے لیے یا ایک نورمل سوڈنٹ کے لیے سکس ٹو سیون آرز کی سلیپ بلکل انف ہوتی ہے ٹیک ہے اگر بچے اس طرح کہ سنڈے آیا تو ہم لوگ بارہ بارہ گھنٹے سویں گے ایک ایک بجے تک سویں گے دو دو بجے تک سویں گے تو اس میں بلکل بھی کسی قسم کی کوئی اکل مندی نہیں ہے آپ جلدی سویں یا تھوڑا لیٹ سویں پڑھ کر لیکن اپنی نیند کو چھے سے سات گھنٹے تک ہی مینج کریں اور اس کے بعد دوبارہ جو باقی آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے جو کہ آپ نے نیند میں یا سونے میں گزار دینا تھا اس کو یوٹیلائز کریں پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس سے آپ لوگوں کو ایڈ در اینڈ فائدہ ہی ہوگا ٹھیک ہے اس کا نقصان آپ کو نمبر تھری چیز جو کہ میں آپ لوگوں کو آج ہی ویڈیو کا بتانے لگا ہوں وہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی عجیب لگے گی وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا ایک مہینہ یا اس سے کم ٹائم ریجر بورڈ کے پیپر میں تو آپ اپنے نوٹس دوسروں کو شیئر کرنا بلکل بند کرتے ٹھیک ہے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ نوٹس شیئر کرنے سے بورڈ کے کیا تعلق ہے میری جان اب میری بات سنیں کہ جب بھی ہم لوگ اپنا اپنے جو نوٹس ہوتے ہیں وہ کسی اور کو دیتے ہیں اس سے اس کا تو فائدہ ہو جاتا ہے میں اس چیز سے بلکل منع نہیں کر رہا لیکن سارا سال ہوتا ہے سارا سال آپ اسے نوٹس لین دن کر سکتے ہیں چیزیں وغیرہ ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن جب بورڈ کے پیپر قریب آگئے نا تو آپ نے کنجوس بن جانے سیلفش ہو جانے بلکل کسی کو نوٹس شیئر نہیں کروانے یا کسی سے نوٹس شیئر نہیں کرنے ٹھیک ہے یا اگر آپ کے بہت ہی قریبی فرینڈ ہے تو آپ اس کے ساتھ ہر اصلا منعج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اپنا پہلے خیال لکھنا ٹھیک ہے اس ٹائم میں آپ نے دوسروں کے بارے میں نہیں صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے آپ نے نمبر لینے کیونکہ جتنے نمبر آپ لوگیں آپ کو فائدہ ہے اس دوست کو فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اپنے یہ نوٹس شیئرنگ وغیرہ یا کسی سے چیزیں وغیرہ لین دین ہے ٹوپک سمجھنا ہے یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں نوٹس کے ریلیٹیڈ آپ اس کو ریڈیوز کر دیں ٹھیک ہے دوسروں کو زیادہ نہ دیں یا زیادہ ان سے لینا اپنے آپ کا جو میٹیریل ہے جو کہ آپ نے پچھلے گزشتہ پورے سال میں بنایا ہے اس کو یوٹیلائز کریں اس سے پڑھیں یا باہر سے نوٹس خریدیں لیکن اس سے شیئرنگ بلکل بند کر دیں نمبر فور پائنٹ جو کہ آج ہی ویڈیو کا سب سے لاسٹ پائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پروکرسٹینیشن چھوڑ دینی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تاخیر کرنا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے دیر کرنا بہانے ڈھونڈنا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اس چیز کو چھوڑ دیں گے سٹڈی سے ہی ریلیٹڈ میں آپ لوگ کو ایکزامپل دیتا ہوں اگر آپ لوگ یا آپ لوگ نے اپنا چھوٹا سا ٹائم ٹیبل بنایا ہویا اور آپ اس کو پڑھ رہے ہیں ٹائم ٹیبل کو یا اس کو فولو کر رہے ہیں لیکن اگلے دن آپ کو کوئی آسان سبجیکٹ آتا ہے تو آپ اس دن کی پڑھائی چھوڑ دیتے ہو آپ کہتے ہیں نہیں یہ میں کر لوں گا یا بعد میں کر لوں گا یا کوئی مشکل سبجیکٹ ہے ابھی نہیں مجھ سے ہو رہا میں بعد میں کر لوں گا تو یہ چیز آپ لوگوں کو نقصان دے گی آج کا کام آج ہی کریں کل پہ بالکل مت چھوڑیں کیونکہ کل دوسرا کام بھی ایڈ اپ ہو جائے گا تو یہ کام آپ لوگ نے کرنا ہے تاخیر نہیں کرنی جب آپ کے بورڈ کے پیپر اتنے زیادہ قریب ہیں یہ آج کی ویڈیو میں چار پوائنٹ بتائیں امید کرتا ہوں کہ ان چار پوائنٹ میں سے کوئی نہ کوئی خامی آپ کے اندر موجود ہوگی اور اب انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر خامیوں کو دور کریں اور میری چار بتائی کے ٹپس میں سے کسی ایک پر بھی اچھے طریقے سے حمل کریں تاکہ آپ کا فائدہ ہو سکے آپ کے بورڈ میں اچھے نمبر آ سکے دوبارہ آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پلیز زیادہ زیادہ شیئر کریں زیادہ زیادہ لائکس کریں زیادہ زیادہ کمنٹس کریں تاکہ یہ ویڈیو وائرل ہو سکے یہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور وہ بھی اس سے اچھی طریقے سے فائدہ حاصل کر سکے ٹھیک ہے میری صرف آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اور اگر آپ لوگ کو اپنے آپ کے بھائی کا کام پسند آ رہا ہے پیپر پیزنٹیشن پیپر اٹیمٹیشن یا پیپر پریپریشن سے ریلیٹی جو میں ویڈیوز ریگولرلی اپلوڈ کر رہا ہوں اگر آپ کو واقعی اچھا لگ رہا ہے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ پلیز چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں نیچے ریگر کرے گا سبسکرائب بٹن اس کو کلیک کر کے سبسکرائب کر لیں ساتھ گھنٹی کا یا بیل کا آئیکن بھی موجود ہے اس کو کلیک کریں تاکہ میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں جو کہ آپ لوگ کے لیے بینیفیشل اور انٹرسٹنگ ہو تو آپ لوگ کو اس کی نوٹیفیکیشن آج اور آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکیں تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کیوری ہے یا کوئی بھی چیز ہے جو کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ نیچے مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں نیچے انسٹرگرام کا لنک موجود ہے آپ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں ہر ایک کے کمنٹ کا انڈویجلی جواب دوں گا ملتا ہوں میں آپ سے کسی اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھو دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ